ناظرین اکرام سونے سے پہلے میٹھا زیادہ کھانے سے پڑھاپا جلدی آتا ہے فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلدی ڈھل چاہتی ہے کچھا دودھ مت پیو آپ کی ہڈیاں کمزور ہوں گی گرم کر کے دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا نہانے کے دورانگر نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اسی طرف جھکا دیں پانی کان سے نکل جائے گا ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو ایک چمس شہد اور آدھ لیمو کا رس ایک گلاس پانی میں شامل کر کے کم از کم چالیس دن پی لیں انشاءاللہ فاقہ ہوگا اگر صبح اٹھتے ہی آپ کی اڑیاں دھکتی ہیں تو بکرے کی چربی دو سو گرام کشمش پچاس گرام روغن زیتون پچاس گرام چربی کو پگلائیں اس میں دونوں چیزیں ملا کر رکھ لیں رات کو سوتے وقت ایڑیوں پر مالش کریں اگر آپ کے بال جڑنے لگے ہیں تو بلے چاولوں کے پانی سے بالوں کو دونے سے بال گرنا بند ہو چاہتے ہیں رات کے وقت چائے پیکڑ نہیں سونا چاہیے اس سے آپ کو پشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو ناشتے کے ساتھ پیاس ضرور کھائیں لیسن نمک دونوں کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ دانت دودھ جیسے سفید ہو چاہیں گے بخار کے مریض کے لیے سیف سے بہتر کوئی پھال نہیں ایسے گھر میں خوشیاں برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر چائے جو لوگ بے اولاد ہیں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شاید ملا کر پیا کرے سورج کی جانے مو کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اگر آپ میدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پیئیں دہی کھانے سے چربی پگلتی ہے شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے ناشتے کے گھنٹے بعد گازر کھانے سے چہرے پر خشکی نہیں آتی اور جلد صاف ہو چاہتی ہے زکام کی وجہ سے ناک نہ کھل رہا ہو تو جوائن کو ناک کے ساتھ لگا کر سونگو ناک کھل چاہے گا نہانے سے پہلے نمک چکلو خارش نہیں ہوگی پیٹ کے بل سونا صحت کے لیے نقصان دے ہے الٹا سونے سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے ڈیڑ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں مہروں پر دباؤ پڑتا ہے اس لیے الٹا سونے سے پرہیس کریں جو ایلو ویرا کچھا کھاتا ہے اس کو کبھی بھی طاقت کی کمی نہیں آئے گی جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جو ضرور پیا کریں زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شربہ پی لو اس سے کافی مدد ملے گی خالص بادام کا تیل دو کترے ناف میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے سوتے وقت چیرے پر لیمو کا رس لگا دو جیلد گوری ہو چاہے گی نہانمو شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے بانچ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے مہواری میں درد کے لیے ناش پتی کھا لیں رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو موہ پر دہی لگائیں بچہ رات کو سوتا نہیں ہے تو شہد چٹائیں انگوٹھے پر تیل لگایا کرو نظر تیز ہو چاہے گی کچھا کلہ دودھ میں ڈال کر کھا لو کبھی کمزوری نہیں ہوگی نارت پر تیل لگاو ویڈپریشن ختم ہوگا جسم کی بدبو نہیں جاتی تو اور کے غلاب میں پانی ڈال کر نہا لو بگلوں سے بدبو آئے تو لیمون کا چھلکہ مسل دو چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ بکری پالنے سے دل نرم ہو چاہتا ہے بیٹ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے میدے کی صفائی کرنی ہے تو بتک کا سوپ پیو ہڈیوں کو طاقت دینی ہے تو دیسی مرک کا سوپ پی لیا کرو مٹا پانی لگے اور پیٹ لٹک جائے تو کیرے کا تیل ناف میں ڈال لیا کرو پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا اگر بچہ اپنے بڑھوں سے زبان درازی کرے تو سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر پانی پر دھم کریں اور روزانہ بچے کو پانی پلائیں اور یہ عمل اکیس دن جاری رکھیں روٹی چبا کر کھانے سے کمر میں درد نہیں ہوتا کھانے کے بعد میٹی چیز کھا لیا کرو کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا اگر اپنے وزن کو کم کرنا ہے تو تین چیزیں جتنی ہو سکیں ضرور کھاؤ لیمو بند گوپی اور کھیرے اکھروٹ کھانے سے پھول بیری کے سفید داکھ سہی ہو جاتے ہیں چلگوزہ کھانے سے جلد خراب نہیں ہوتی زیادہ ٹھنڈا پانی پینے والے آدمی کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہو جاتے ہیں پودینے کی ڈڈیاں چھپایا کرو آپ کا رنگ خوبصورت اور نکھر جائے گا لوہی پر زنگ لگ جائے تو اس پر پیٹرول چھڑھ کر ساف کرو زنگ گتر جائے گا حیز کے درد کے لیے نہار مکھچور کھاؤ جس دانت میں درد ہو اس کے نیچے ادرہ کا ٹکرا رکھ دیں افاقہ ہوگا کیڑوں کو گھر سے بگانا ہے تو جس جگہ یہ نظر آئے اس جگہ کا فور چلا دیں تو کیڑے دوبارہ نہیں آئیں گے خواب میں میٹھی چیز میٹھائی وغیرہ کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی نشانی ہے پخانا جب بھی آئے فوری کر لیا کرو اس سے فالج کا خطرہ کم ہوگا روٹی چبا چبا کر نہ کھاؤگے تو بواسیت جیسی بیماری ہوگی زیادہ سونے سے یاد داشت کمزور ہوتی ہے نہار موجوہ خزور دودھ کے ساتھ لینے سے عمر پر چہنہ جوان نظر آتا ہے زیرہ حازمے کی خرابی کے لیے مفید ہے گردن کالی ہو تو انڈے کی زردی میں لیمو کا رکھ ملا کر لگا لیں چہرے پر دانے بن جائیں تو چہرے پر نیم کے پتے باندھ کر سو جائیں انسان کے دماغ کو خراب کرنے والی چیزیں سوتے وقت سر کے نیچے ایک سے زیادہ تکیوں کا استعمال کرنا ایک جگہ پر زیادہ دیر بیٹھے رہنا جرابیں پیروں میں پہن کر سونا سگریٹ اور نشہ وغیرہ زیادہ کرنا یہ دماغ کو کمزور کر دیتا ہے زیادہ دیر اکیلے تنہائی میں بیٹھے رہنا ہمیشہ صبح کا ناشتہ دیر سے کرنا اور ناظرین اپنے دماغ کو تیز درین کرنا ہے تو سر پر زیتون کے تیل کی مالی ضرور کریں چاروں مغز کھاؤ ہمیشہ باوزو رہو صبح کی سیر کرو دوپہر کو کیلولا کرو انار کا دانت چبا لیا کرو دماغ کی رگیں مضبوط ہو جائیں گی لیٹ کر کھانا کھانے سے سانس کی نالی بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اگر کہیں چوٹ لگ جائے اور درد میں سوس ہو تو دودھ میں ہلتی ڈال کر پیو ناظرین مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ